قرآن کو آگے چلایا اولیاء اللہ نے علمان محدثین نے جن کے دم قدم سے اسلام کی بہارے ہیں سارے لوگوں نے اسی قرآن پر عمل کر کے اس دین کو آگے چلایا اسلام علیکم وعدہ آپ پکار نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین آج لپنچ کے سب ڈیوجن مینڈر کی مرکزی جامعہ مسجد میں ایک روزہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس کا اینکاد کیا گیا یہ کانفرنس جمع کشمیر کی نامور شخصیت مولانا عبد الرشید دعودی کی صدارت میں منعقد کی گئی کانفرنس میں جمع کشمیر کے مختلف علماء اکرام کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے مولانا عبد الرشید دعودی نے قرآن کی عظمت اور تقدس پر روشنی ڈالی پکار نیوز میں فیلحال اتنا ہی مزید تفصیل مینڈر سے ہمارے نمائندے محمد یعقوب فانی کی یہ ریپورٹ اولیاء اللہ نے علمان محدثین نے جن کے دم قدم سے اسلام کی بہارے ہیں سارے لوگوں نے اسی قرآن پر عمل کر کے اس دین کو آگے چلائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری مرکزی جامعہ مرکز مینڈر میں طلبہ کی ایک تحریک پیغام مصطفیٰ اس کے جنڈے تلے آج کی یہ کارٹرنس ملقید ہوئی جس میں ہماری مینڈر تین تحصیلوں کی پوری ڈویزن کے علماء سنی جمعید علماء اس میں شامل ہوئے اور جمعہ کے دن مقتصر سے اعلان پر قبلہ علماء عبدالشید دعوتی صاحب کو ہم نے مدو کیا اور قبلہ دعوتی صاحب کا ہم نے اعلان کیا کوئی اشتہار نہیں کوئی اعلان کاری کا نہیں مقتصر اعلان پر قبلہ عبدالشید دعوتی صاحب کا نام سن کر یہ دنیا دیوانوں کی طرح امڑ کر آئی اور آج کا جو پیغام مصطفیٰ علماء سے جب بیان ہوا وہ حقیقت میں پیغام مصطفیٰ تھا اور ہر دیل کے اندر قبلہ عبدالشید دعوتی صاحب کی بات رسی اور میں یہ سوچ رہا ہوں جہاں میری نظریں کام کر رہی تھیں کہ سامین میں سے بہت کم کوئی ہوگا اس پر میری نظر نہیں پڑی جس کی آنکھوں سے آن سنی جاری ہوئے ہر آدمی کی چشم نم تھی اور ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ حضرت جو بیان کر رہے ہیں اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری دنیا بدل جائے اور ہماری آخرت بدل جائے اور جو پیغام ملا حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا آمن کا پیغام تھا محبت کا پیغام تھا یقین محکم کا پیغام تھا عمل پیہم کا پیغام تھا اور پیارے آقا کی غلامی کا پیغام تھا کہ ہم دنیا میں زندہ رہیں پیارے آقا کے غلام ہو کر جئی ہیں اور جب مریں تو پیارے آقا کے غلاموں میں اپنا نام لکھا کے مریں اسی پیغام کے تیج یہ کانفرنس منعقش کی گئی تھی اور آپ میرے کی بلا عبدالشید دعوتی صاحب کی دعا ہوئی کہ اللہ پاک ہمارے ملک ہی میں نہیں پوری دنیا کے اندر امن عطا فرمائے گھر گھر کے اندر امن ہو اور ہمارے ملک میں بھی امن ہو ہر بیماری کے دفعہ کے لیے آپ نے دعائیں فرمائیں ایک جامع دعا ہوئی میری بھی دعا ہے اللہ پاک کی بلا عبدالشید دعوتی صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کے ایمان میں برکتیں عطا فرمائے ہمیں استقامت اللہ ایمان نصیب فرمائے جب تک زندہ ہیں اور جب دنیا سے روشتی ہو ایمان کی حالت میں ہماری روشتی ہو ایرے آقا کی نگاہی کرم عطا ہو و آخر دعوانہ ان الحمدل اللہ سلال امین ہم قبلہ عبدالشید دعوتی صاحب کے پورت سب سے پہلے چیز ہے کیا سبحان اللہ دوسرا چیز دیا کسی ہے سبحان اللہ تیسرا سبحان اللہ مشہور ہے مطبول ہے دینے والا ایڈنٹک ہے اس میں جو دبا ہوتی ہے وہ بھی بڑی شاندار ہوتی ہے اور دو لوگوں دبا کو استعمال کرتے ہیں ایمان دعوان ہے